میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبار خواتین وزرات ہم اپنے شو میں وقتاً فوقتاً انتہائی اہم سوشیو ایکنومک ایشیوز کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسے ایشیوز بھی سامنے آتے ہیں جو بظاہر غیر اہم ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کی اہمیت حد سے زیادہ ہوتی ہے الیکٹرانک ویسٹ کی پاکستان میں بھرمار انہی ایشیوز میں سے ایک ہے جس کی طرف فیلحال حکومت وقت کا دھیان بھی نہیں گیا ہمارے دانشوروں کا بھی اور نہ ہی میڈیا کا افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ صرف عوام بلکہ خواست بھی اس مسئلے سے ناشنا ہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ الیکٹرانک ویسٹ دراصل ہے کیا ٹیکنالوجی میں تیز رفتار ترقی کی وجہ سے الیکٹریکل اور الیکٹرانک ڈیوائسز گیجٹس دن بدن ترقی کرتے چلے جاتے ہیں چھے ماہ کے اندر اندر نئی جنریشن آ جاتی ہے پرانے ریڈنڈنٹ ہو جاتے ہیں یوزلس ہو جاتے ہیں اور ویسٹ کا تو یہ اسلوب ہے کہ کوئی ٹیکنالوجی اگر دس دن بھی پرانی ہے تو وہ اسے مطروق قرار دیتے ہیں اسے خریدنا یہ استعمال کرنا باقاعدہ کسر شان سمجھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال چار کروڑ ٹن کا الیکٹرانک ویسٹ پیدا ہو جاتا ہے جسے تلف کرنا انتہائی اہم مسئلہ بن چکا ہے یہ بڑے ممالک چلاکی یہ کرتے ہیں کہ سستے داموں یوزڈ ری فرمشٹ کمپیوٹرز موبائل فونز لیپ ٹاپس اور دیگر لا تعداد الیکٹریکل اور الیکٹرانک گیجٹس ہم جیسے ممالک کو بیچ دیتے ہیں اور یہاں کی بے وکوف حکومتیں چپ سادے بیٹھی رہتی ہیں نہ قانون سازی کرتی ہیں نہ اس ٹریڈ کو ریگلرائز کرتی ہیں چائنہ اور انڈیا میں اس حوالے سے باقاعدہ قانون سازی ہو چکی ہے اب ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں لوگ کہ کروڑوں روپے سالانہ ضائع کرتے ہیں یہ یوزڈ کمپیوٹرز لیپ ٹاپس خرید کر لے آتے ہیں اس میں سے پندرہ بیس پچیس تیس فیصد چیزیں پرزے نکال کر باقی سارا تلف کر دیتے ہیں اس کو آگ لگا دیتے ہیں جو بزاتے خود ایک بہت بڑا انوائرمنٹل ہیزرڈ بنتا ہے انتہائی زہریلی گیس پیدا ہوتی ہے اس میٹیریل کے جلنے سے آج اس حوالے سے ہم نے محکمہ محولیات کے ڈمی وزیر اور سیکرٹری کو دعوت دے رکھی ہے کیا آل ہے جناب آپ کا یہ اللہ تھا بڑا شکر ہے تو سناؤ ٹھیک ہو اس سے اصل میں چوئی ساتھ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہیں جانے آنے میں اس میں کیوں ہیزیٹیٹ کیوں کرتے ہیں یہ زیادہ تر ہارس انڈ کیٹل شوز یہ ٹرنڈ کرتے ہیں آپ کو پانا جی یا کتے ہاں دوڑتے جاندے نی جی وہ تھے چیف گیسٹ ہوندے نی اچھا میں چود رہی ہوں میں کوئی توڑا رکشی حالا نہیں ہے کتے ہی بیڑ بڑے شوق نہ بیکھ دینے اچھا کتے ہی لیٹ ہو جانے تھے آپ ہی بیڑ پہن دینے کس کے ساتھ کتے ناڑ اور کتے ناڑ کتے ہی آپ دیچے بیڑ مارنی تینے اچھا جناب الیکٹرونک ویسٹ کے بارے میں آپ دونوں کیا جانتے ہیں اے جناب چوہ سب تانتے کیامت تک نہیں پتا لگنا میں نے وہ آپ تھوڑا جناب پتا ہے سر میں آپ کو بتاتا ہوں سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کیا ہوتا ہے سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ جکین سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اس کے ساتھ تعلق کیا ہے سر یہی سے میں الیکٹرونک ویسٹ کی بات کر رہا ہوں دیکھیں نا یہ ٹریجڈی یہ ہے کہ سیکٹری کو نہیں پتا وزیر کو نہیں پتا کہ یہ ایکچولی مسئلہ کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ آپ کے ایم بیٹ میں آتا ہے آپ کے محکمے سے متعلق یہ بات ہے جناب میرا دپارمنٹ بڑا بہترین کام کر رہا ہے کیا بہترین کام کر رہا ہے بڑے پروژیکٹ لا رہے ہیں جناب چینیوٹی پارک میں آ رہے ہیں وہاں کیا کر رہے ہیں آپ وہ تھے چھوڑی صاحب پگوڑے لاؤن کے خود لگائیں گے دیکھو چھوڑی صاحب نو کسے دی چکین نہیں لہذا وہ دی ساری ٹیک کیا چھوڑی صاحب آپ کر رہے ہیں بلکہ بعض کو کہا چھوڑی صاحب پگوڑا خود بھی بڑھ جان دی اور اٹھا اچھا پگوڑا بڑھ دے رہے چھوڑی صاحب پلیز بڑھ کے تاہو میں رستے چیو چار اور اتن بڑھ کے بخوایا ہے سر سالیڈ ویسٹ منجمنٹ کے بارے میں میں نے آپ کو تھوڑا گائیڈ کر دے میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ یہ سالیڈ ویسٹ منجمنٹ اور چیزیں الیکٹرونک ویسٹ اور ہیں سر آپ رنگ روڈ گئے ہیں محمود بوٹی کی بیک سائٹ پہ آپ دیکھیں تو ایک پہاڑ بنے ہوئے کوڑے کے وہ ہم لوگوں کو نہیں لگائے ہیں سر جی آجی آگا دے چھو سابت جوس لاب جان دی یقین کرو سابت گرما اور چھوڑی صاحب نے میں دھوکے کھوایا اچھوڑی صاحب نے جڑی جتی پائیتوسی کہ سام یہ خرید دیئے بچو لبیئے میں اتیس ہوننا بھنے تو خافل ہے پوری دنیا میں جہاں انہوں نے اپنی الیکٹرونک ویسٹ ڈم کرنی ہوتی ہے پاکستان ایک بہت بڑا ویسٹ یارڈ بن گیا ہے تو اس کے کیا اثرات ہیں اس کے کیا نقصانات ہیں آپ کو کچھ پتا ہے نہیں تو سیکٹری آپ کا ہے کیا ہے سر میرا یہ انٹرسٹ نہیں ہے انٹرسٹ نہیں ہے اور آپ کا انٹرسٹ کیا ہے میں نے سوچ رہا تھا مجھے ہیلتھ ملے گا میں نے اس کیلئے بہت سی سفارجیں بھی کروائیں پھر میں نے کہا چلیں مجھے سی این ڈبلوی دے دیں آن بورا یہ ساری ہیں جمدیاں نے کہ میں این نہ دا وزیرہ جی میں ایس محکمہ دا وزیرہ تو فٹ ہے مو میرا جی آ میں تو سیکٹری صاحب تم ایس لی لیند ہے تاکہ انہیں تھوڑا سمجھا سکو اچھا جی آپ نے اس کا حلب اٹھایا نا اٹھایا جنا تو آپ کو پتا تھا کی محکمہ کیا ہے نہیں محکمہ کیا ہے میں کی محکمہ کیڑا ہے گا وزیرہ میں بس میں تو یہ سمجھ نہیں آرہی پرانی چیز تا فائدہ یہ تھوڑے پیسے کرچو نقصان تا نہیں نا جوڑ صاحب آپ کو تو یہ تک نہیں پتا کہ یہ آپ کے محکمے سے متعلق ہے اس سے واقعی نقصان ہوتا ہے کس طرح جی یہ پرانی ٹیکنالوجی ہے بتائیے ہم جسا وزیرہ محترم آپ کو یاد ہوگا پرانے ٹی وی کتنے بڑے ہوا کرتے ہیں چاہو ریاب نکہ ہے بڑھولے جڈہ تہاں پہ اور کوئی تین چور دیز بارے پتا ہوگی جی جناب پھر LCD ٹی وی آگئے اس کے بعد LED ٹی وی آگئے ہیں یہ LED ٹی وی پرالے ٹی وی کے نسبت پانچ گناہ کم بجلی استعمال کرتے ہیں یہ فرق آپ کے نیشنل لیول پہ پڑے گا جب آپ سب چیزیں نہیں لے کے آئیں گے تو آپ کی لوڈ شیڈنگ بھی کم ہو جائے گی اے بندہ میرے نال ہونا چاہیدہ اے تنیری کھچ دی کھچے چاہید سب میری جس میں انٹرسٹ نہیں ہے میں سی این ڈی وی جانا چاہتا تھا او کیا سی این ڈی وی سی این ڈی وی کرپشن کرنی تھی وہاں جا کے یا سر کرپشن کرنی تھی اور کیا کرنی تھی وہاں پر آپ نے نہیں یہ بھی میں نہیں مانتا سی این ڈی وی میں جو جاتا ہے ضروری نہیں کہ وہ کب میں ایسے ایسے سیکیٹریز کو جانتا ہوں جو بہترین آفیسرز میں سی این ڈی وی تیری شکل تو نہیں لگتا تو بزہیر ہے یہ تم ابھی باریاک ہے ماندہ ہی نہیں اچھا جناب سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کا کیونکہ یہ اپنی نویت کا بالکل نیا مسئلہ ہے تو کیا حل کیا ہے اس کا فوری طور پر ایک تو قانون سازی ہونی چاہیے بلکل اس کے بعد سر جو بھی امپورٹ ہو رہی ہے اس کو چیک کیا جانا چاہیے کہ آیا وہ سکرائب ہے یا واقعی سیکنڈ ہینڈ چیز ہے جب تک آپ چیک نہیں کریں گے اب جو سکرائب آتا ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ سیکنڈ ہینڈ ہے وہ نہیں ہوتا تو اسے قابل عمل بنا دیتے ہیں سکرائب ایک ڈیفرنٹ چیز ہے سکرائب کو سکرائب ہی بکنا چاہیے یہاں پر سکرائب کی چیز جو ہے وہ تو سیکنڈ ہینڈ بک رہی ہے اور اس کے ایسو پیز تیہہ ہونے چاہیے کہ جو لوگ اس بزنس میں ہیں ابھی تک یہ بزنس مادر پیدر آزاد ہے اس بزنس کی ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے اس پہ ٹیکس لگنا چاہیے اچھا جی ہوتا یہ ہے کہ یہ سکرائب کے بھاؤ لاتے ہیں برائے نام ڈیوٹی ہوتی ہے نہ ہونے کے مترادے اس کو پھر ری فربش کیا جاتا ہے اور وہ ڈیوٹی جو کئی گنا زیادہ حکومتی خزانے میں جانی چاہیے وہ ان کی جیبوں میں جاتی ہے اے بھائی جی چینل اٹالک نے پیسے دن دے لی کیوں آپ مجھے رکھنا ہے سیکٹری میں نے سوفی نیو گولی مارو توسی میرے نال آجاؤ میں مجھے سیکٹری رکھنا ہے نہیں نہیں یہ تھی جنگتے انجی اوہ سر آرہے ہمال کی ہو گئے تُوی تے کھو کھولے پیجن دیو آہ یہ مال تو پہن جدا مستہ لگو ہے اچھا سمان ایلیکٹرو پگی تا مہ گوانہ اللوئے اید کھانہ لاکتا ہے نہیں لاکتا ہے کمپیوٹر جو کارٹن نکل کے بیٹھا ہے اور کلورہ مانا لے تو ان کو پتا ہے کلورنر بیٹھا کرو رہے کلورنر بیٹھا یہ پتا ہے کیا کرتا ہے کیا سر یہ یہیں سے گلی محلوں سے ہی کٹھے کرتا ہے ٹوٹے پھوٹے کمپیوٹر اور شو کرتا ہے جی میں امریکہ سے منگواتا ہوں ری فر بیشت ہے انگریز بھی جڑے سکراب چوئی نکلے نہیں ہے تو ہی جانتے لو کون نے ہاں جی کون نے اے وینڈر نے بڑے بڑے امریکہ دی اصل کمپنیاں نہیں دی یہ نگل میں مان لے نا سر تیوہ جڑا پچھے بکواس کری جا رہے آپ پہ اے مان وٹس یور پربلم نوہرز نو پربلم اگریز اگر نیست ہوگی گل کرتا ہے مرے بھڑ لینا اچھا تو یہ سب کچھ منگواتا ہے یہ جو ایک میز پہ پڑا ہے اے تو کچھ بھی نہیں وہ اصل پچھے وہ گودام پرے بے نہیں اے اول تو یہ جھوٹ بول رہا ہے گودام شدام کوئی نہیں ہوں گے یہ دو نمبر آدمی ہے اور اگر یہ منگوا بھی رہا نا تو بیڑا گھرک کر رہا ہے وہ سکرائپ یہاں پر ڈمپ کر رہا ہے جسے پوری دنیا کوئی قبول کرنے کو تیار یہ بتائیں کہ آپ وارنٹی کیوں نہیں دیتے ہیں اپنے چیزوں کی کوئی پتہ ثابت کرتے ہیں میں وارنٹی نہیں دیندہ سر دراصل کرتے ہیں کہ چیزیں بیٹھ دیتے ہیں ان میں سے جو کلیم آتا ہے اس سے پھر نیگوشیئٹ کرتے ہیں اس شخص سے ان سے پیسے تروہا لیتے ہیں اور کسی کو دیتے ہیں کسی کو نہیں بھی دیتے اور سب سے بڑی بات آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی طرح ٹیکس دیتے ہیں کون ہے آپ اس ہر ٹیکس کینے دینا ہے حضور انہی انکو مووید بندہ ٹیکس دینا ہے تو یہ جو پیچھے پورا ویرہ اس کھولا ہو اس سارو دے جبی کوشنی انہی میں ہی ہے انہی میں ہی ہے وہ بسی ہے اس پر کسی پہر رہا ہے یہ کیا منہوز آپ وہ دو کھڑون رہا کیا کچھ پیڑاگھا رہای ہے منہ پنجابا نہیں ہوں پنجابا نہیں ہوں بڑا ترا گرمالے گرمالے آیا مہ ہوا ہے آج ہوا ہاں یہ انگریز کسی کو جو کتہ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں آج آج اچھا ہوں انگریز لگا دادک 해�اؤنا ہے یہ دونوں کون ہیں سر یہ ظلم بھی کرتے ہیں کہ چائنا کی چیز پر یو ایسے کا ٹیگ لگا کے اس کو بیج دیتے ہیں پاہی تو کوئی نمیل اللہ سانو کا مسیح پچپایا ہے نہیں ویسے واقعی شرم کی بات ہے کہ یو ایس کا ٹیگ لگاتے ہو چائنا کی چیزوں پر سر جی تو چائنا نے اتراز نہیں ہے یو ایسے نے اتراز نہیں ہے چوگل خور ریسرچر لکی اتراز ہیں اچھا یہ کہاں کا ہے امریکہ کا ہے کہ چائنا کا ہے بابا جی ایک کمپیوٹر نہیں دکانا تو دم کر رہا ہونا ہے میرے کل سر جیسے لوگ جو ہیں انہوں نے بچوں کے اس کام پر لگایا ہوا ہے کہ آپ سکراب جلائیں پلاسٹک جل جائے گا جس میں سے لوہا یا اس میں سے تامبہ نکلے گا آپ کو اس کے وقت پیسے دیا جائیں گے اور بچے بچے میں تنہیں گالتا ایک منٹ بازی ایک منٹ بچے نے گالتا ساں میں تنہیں لمیہ پالا ہے تو میں کٹنا ہی میں نہیں ہوں تنہوں نے سر کے رسول کے مناہتا تھا تو مجھے کیا مارو کہ میں تمہارے خلاف میڈیا کمپیان لوج کروں گا اوہ اتھے کوئی نڈے دلے صاحبی بھڑک نہیں سکتا بچے تنہیں این ہی دیر میں آپ نے ہوں ڈاک کے بٹھا رہا ہے نا مہر جاندہ یا میرا اللہ جاندہ ہے پہلو انگریز بھی سکرائب نکلائے جی اور بات سنو اس نے تمہیں انگریز بنا کے بٹھایا ہوا ہے ہوتا انہوں کی لگ رہا ہے چوڑیلا بٹھی ہیں یہ کرتا کیا ہے اس سے بائی جی اے نیسانو دیاری ترکھیا ہے مہنو تے اس کو سرم اے کدر کیا ہے ڈائی سو روپے دیندہ صویر انگریز بنا کے سے بٹھا دیا ہاتھی شام تک انگریز ہی ہے اللہ دی کسمے ساڑا ٹو لکڑا باہر بائٹھا بیسے تا سی موت دے خوب تھا نچنے ہیں سارے ٹو لکڑا کر رہے ہو اور میں نو ڈی سیو لے خون ہونا جی وہ کہتا باہر آؤ فونگشن تے چلیے سار اس کے خلاف میں سیول سوسائٹی کے اوپر آئیز کروں گا اس کے دو امریکی خلاف یہ غلط ہے چینل دنوں کی نگ پیسے دیندہ کتنے بھی دیتے تمہیں اس سے کیا کردہ اتنوں ڈبل پیسے دیتے میرے کو آج بھی بڑی ڈمان ہے تو دے اتھوات ہی بیک رہے ہیں یاد ابھی خوش رہا اوہ خوش رہی میں تو موٹر سیکل چلاندہ ہوتھے یہ دو گانے تو باگ پھر میرا ایٹم ہوندہ ہوتھے تمہارا ایٹم جو ہے وہ موٹر بائیک موٹر سیکل تھا کئی مارے تو خوج و بار نکل گئے اچھا کبھی گرے بھی ہو اوہ سر ڈگے دے خوش رہا ہوئے ہیں آفتہ افسر مجھے ان پر بہت غصہ ہے میں سا رہا ہوں ان کے خلاف چار سو بیس کا مقدمہ درج ہونا چاہیئے پولیس کے اندر آپ سب سے پہلے تو ان کے ہاں کیمرہ بھیجئے ایکو بھائی پچھو انہے واہ حملے کری جا رہا ہے اوہ مینو کتڑییں دے جانا ہے سابییں دیاں اوہ مراتے پلی دے مو ہالا سر بھائی میری گھر بھائی ایک الیکٹرونکس ویسٹ کی ویر ہاؤس پر لیے چلتے ہیں جہاں پر یہ شخص چور بزاری لگائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو لوٹ رہا ہے دیکھیں میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں جو یہ آپ ناقابل استعمال قسم کی چیزیں بیرون ملک سے مگواتے ہیں انہیں ریپیئر کر کے آپ عوام سے مہنگے داموں جو ان کو بیشتے ہیں تو اس کی بچہ کیا ہے آپ ایسے کام کیوں کر رہے ہیں تھک جاؤ گے بے جاؤ دیکھیں پلیز آپ چپ رہیے میں کہہ رہے ہیں بے جاؤ اوہ خسرہ ہے میں نہیں ہاں میں تے موٹر سیکل چلنا ہوں اے موٹر سیکل چلنا ہوں اے موٹر سیکل تے خسرہ نہیں پر افلے ہوں اللہ بے پلیز آپ پلیز آپ ٹرے دو پلیز آپ دیکھیں آپ ایک جینللسٹ کو رشوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں جی ناہزین آپ کو بتاؤں یہ جن صفت انسان جو معصوم بچوں سے یہ سکراب کا مال جو یہ جلواتا ہے پلے اس کے بعد تم پر تو چائلڈ لیبر کا بھی مقدمہ ہونا چاہے یہ گینڈے کیوں جی دوسری ایسی کو انٹریفیجی دوسری جوگت جے میں ادھر آجا ہوں ادھر میں نہیں مگرمشنا کیا دے بے اچھے صرف کوئی سادہ لیچس پر ہی سوال کرو جوگت بگائے میرا تم سے سیریس سوال ہے اور سیریس جواب دینا کہ تم جائلی ورنٹیاں کیوں دیتے ہو عوام کو کسی آپ دوز کے بچے تیسری ہوگی جنابلی رجی اینکر جوگت بیستے پر بھی ہوئی میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ جن ملازموں کو آپ نے اپنے پاس کام پر رکھا ہوا ہے ان کو آپ کیا سیلریس دیتے ہیں کیا ڈیلی ویجز پر ان کو رکھا ہوا ہے یا کیا ان کو منتلی پے کرتے ہیں آپ تیس جوگت گتے جائی یہ جو آپ نے اپنے ساتھ دو بہروپیے رکھے میں میں ان پر بھی مقدمہ چلا ہوں گی یقین جانو بہروپیہ اوے میں تھے ہاں ہی ہو جیا میری تیمی رومانیاں دی آئی میں تم سے جاننا چاہتی ہوں اب تک تم نے کتنا ٹیکس پے کیا ہے ایٹم بم کے بچے میرے اسامنا لوگ انڈا ہی ٹھیک سی اچھا ٹیکس ڈے نا دے بچی نو دو سو دے بڑی اچھی جوگت کی اور کو در سوال بہم ہے جوگت میں تم سے جاننا چاہتی ہوں اس کاروبار کا لائسنس ہے تمہارے پاس قدوس صفت انسان سمجھے ہو سا دا بچی نا آئی ہو جوگت سوال تکھالی نہ جائے گا بچی کسے پانڈ چینل تو بیچی جے بچی بچی اے مینا پھڑا دے تو سمجھے مینا کو جوگت کر لو ہاں